سلامتے ہیں آپ کو نیوی 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 پوری طرح سے جانکہ ڈی ایمیل پر دھماکے چیز ہوئے ہیں اسے سندگ دھماکے مانا جا رہا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں کچھ لوگ غائل بھی ہوئے ہیں جو جمبو کے نروال کا یہ معاملہ ہے جمبو کے نروال میں دو دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں میں چھے لوگ بتا جا رہا ہے کہ زخمی ہے اور پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے اور لگتار پولیس جو ہے جانچ ایجنسیاں جو ہے اس میں جٹ گئی ہیں کہ آخری دھماکے کس نویت کے ہیں دھماکے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا دھماکہ کس طرح کا ہے چونکہ ابھی جو شروعاتی قبر اس کے مطابق یہ سندگ دھماکے مانے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں کی تصویریں ہیں یہ بالکل سپارٹ کی تازہ تصویریں ہیں پہلی تصویریں ہیں جو اس وقت آپ نیو دیکھیں جمو کشپی لڈا خیماچل کے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اور دھماکے کے سپارٹ کے آس پاس آپ دیکھیں کس طرح سے سرکشہ کے جوان نظر آ رہے ہیں پولیس والے نظر آ رہے ہیں اور اسے کارڈن آف کر دیا گیا ہے اس علاقے کو گھیر دیا گیا ہے خبر کے مطابق اس میں جو دھماکہ ہوا ہے یہ گاڑیوں میں یہ دھماکہ ہوا ہے یہ گاڑی یعنی یہ کار یا پھر یہ جیپ کیا ہے اور اس بارے میں دیرے درے خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلی تصویر ہے اس وقت آپ کو مسکن پر دکھا رہے ہیں یہ پہلے تصویر ہے جو اس وقت جمو کے نروال میں ہوئے دو دھماکوں کی تصویر آپ کے سامنے ہے اور اس دھماکے میں جو بتا جا رہا ہے کہ چھے لوگ گھائل ہوئے ہیں نروال میں اس وقت ہڑکم مچ چکا ہے جب دو مشیرچ پلال جو ہیں وہ یہاں پر ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یار نمبر ساتھ میں یہاں پر ہم موجود ہیں اور یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو بلاش جو ہیں وہ ہوئے ہیں اسی بلائروں کے پاس اور آپ کو بتا دیں کہ لگاتار آج صبح کچھ ہی دیر پہلے یہ دو دھماکے سنیں گے اور ابھی تک کی جانکاری کے مطابق پانچ سے چھے لوگ جو ہیں وہ انجڑ ہیں جنہیں گورن میڈیکل کالیج جمو جو ہے وہ شف کر دیا گیا ہے پولیس یہاں پر پہنچ چکا ہے جہاں پر لگاتار پورے علاقے کو کورن کر کر یہاں پر تلاشی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اس کے علاوہ سبھی یہاں پر دکانوں کو فلال کے لیے بند کر دیا گیا ہے لوگوں کو اندر رہنے کے لیے کہا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو تصویریں یہاں دھواں جو ہے لگاتار ابھی بھی نکل رہا ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی یہاں پر حالت ہے بڑے دو دھماکے ہوئے اور اس کے بعد اب پورے علاقے کو کورن میں لے کر سرکشابل جو ہے وہ لگاتار تلاشی ابھیان چلا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیوں ہوا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ انجڑ ہوئے ہیں انہیں ابھی گورنمنٹ والے جمہو شفٹ کر دیا گیا اور آگے کی کاروائی جو ہے وہ پولیس کر رہے ہیں ایڈی جی پی جمہو سے لے کر ہائر اوفیشل جو ہے وہ یہاں پر موقع پر پہنچ چکے ہیں اور رجت اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے بھی جڑ چکے ہیں رجت یہ جانا چاہوں گا کہ پولیس اب کیا بتا پا رہی ہے کیا پولیس اس دارے میں پختہ جانکاری دے پا رہی ہے کہ دھماکے کس نویت کے ہیں اور یہ دھماکے کیسے ہوئے جی ویسال ابھی تک اس طرح کی پوئی جانکاری پولیس نے ساجہ نہیں کی ہے حالانکہ 26 جنوری سے پہلے یہ ایک بڑا حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ دو مشچریس بلاسٹ ہوئے اور اس علاقے میں کافی بھیڑ بار رہتی ہے کئی سارے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور اسی بیچ یہ بلاسٹ ہونا پولیس کے لیے بھی ایک اچمبے کی بات ہے اور لگاتار آپ کو بتا دے کہ پولیس آپ دیکھ سکتے کہ اس طرح سے جمہو کشمی بیس اور انڈیا آرمی نے یہاں پر کارڈن کر کر یہاں پر سرچ اپریشن شروع کر دیا ہے پولیس کو ابھی اور اس طرح کا بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بلاسٹ جو ہے وہ بھی یہاں پر پلانٹ کیے گئے ہوں کچھ اور کسی طرح کی آتنکی ساجش ہو سکتی ہے اور اسی لئے آپ دیکھ سکتے کہ اس طرح سے یہ جو کار اور جیپ ہیں اسی کے پاس یہ بلاسٹ ہو اور آپ دیکھ سکتے کہ اس طرح سے پرکھچے جو ہیں وہ یہاں پر اڑ چکے ہیں پولیس اور انڈیا آرمی ہے وہ ہمیں آگے جانے سے زل روک رہی ہے کیونکہ پولیس کو ابھی بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور آئیڈیز یا کسی طرح کے دھماکے کی ساجش اور بھی ہو کہیں اور بھی کچھ بوم جو ہے وہ پلانٹ کیے ہوئے ہو سکتے ہیں اسی لئے پولیس کسی بھی طرح کا رسک لینا نہیں چاہتی آپ کو سویرے دکھانا چاہوں گا جہاں پر پولیس نے دور تک جو کارڈن ہے پورے علاقے وہ کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر کافی بھیر جو ہے بھاری بھیر جو ہے وہ یہاں پر رہتی ہے اسی لئے پولیس یہ انشور کرتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے دکاندار یہاں پر ایویلیبل نہ رہے کوئی بھی مستری جو ہے وہ یہاں پر کام نہ کرتے رہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکانوں کو پورے طرح سے یہاں پر بند کر دیا گیا ہے دور تک اگر ہم لوگوں کو دکھانا چاہیں تو دور تک لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آگے نہ آئے جو میڈیا ہے اس کو بھی پولیس بار بار منع کر رہے ہیں کہ آگے نہ جائے کیونکہ یہ جو سندگ بلاسٹ ہوئے ہیں اس وقت ہوئے ہیں جب کچھ ہی دنوں میں اب 26 جنوری کا موقع یعنی کی ریپبلک ڈے سے پہلے لگاتار ہائی ایلٹ پر جمہو کشمیر پولیس ہے انڈیا نارمی بکشابل سبھی ہیں اور اس سے پہلے یہ بڑا بلاسٹ ہوئے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جمہو میں جو ہے وہ ہڑکم بچ چکا ہے اور پولیس یہ انچور کر رہی ہے آپ کو بتا دے ویسال کی چھے لوگ اس میں جو ہے وہ انجڑ ہوئے ہیں چھے لوگوں کی انجریز جو ہے وہ ہوئی ہیں اور گورن میڈیکل کالیج جمہو یہاں پر انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے فلال کے لیے پولیس اور انڈیا نارمی اپنی کارواہی یہاں پر کر رہی ہے اے ڈی جی پی جمہو زون مکے سنگ خود یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس اس پی جمہو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں انڈیا نارمی کے ہائیرو فیشلز یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگاتار انڈیا نارمی وہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ سبھی لوگوں کو یہاں پر یہ بتایا جا سکے کہ آپ لوگ یہاں پر نہ آئیے کیونکہ بھی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور گاڑی میں یا کسی اور جگہ پر یہ جو بوم ہے وہ پلانٹ کیا گیا رجل زرہ علاقے کے بارے میں بتائیں کہ یہ علاقہ کیا کوئی بازار کا حصہ ہے یا یہاں پر گاڑیاں بہت آس پاس دکھ رہی ہیں فریم میں جو دیکھ پا رہا ہے تو یہ کس طرح کا علاقہ ہے اور کتنا بزی یہ علاقہ رہتا ہے اور یہ دھماکہ اگر وقت کا نمان لگایا جائے تو کتنی بجے ہوا جی قریباً آدھے گھنٹے پہلے ویسال آپ کو بتا دیں آدھے گھنٹے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ اگر ہم ٹرانسپورٹ نگر کا جو علاقہ ہے یارڈ نمبر ساتھ کا یہاں پر ہزاروں کی دادات میں لوگ روز آئے ہیں اپنے گاڑیاں ٹھیک کرانے کیونکہ یہ پورے ایریاز میں صرف گاڑیوں کا کام ہی ہوتا ہے اسی لئے دیش جمہوں کے الگ الگ اسیوں سے ایونکہ اگر ہم بات کریں تو کشمیر میں کیونکہ اس سمیں تھنڈ ہے کافی تو کشمیر سے بھی کافی زیادہ لوگ جو ہیں جمہوں پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر لگاتار جمہوں کشمیر پولیس جو ہے علاقے کی چھانبین کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی کئی سارے لوگ جو ہیں اپنے دکانوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اندر ان کو رکھ دیا گیا ہے اپنے گھروں میں رکھ دیا گیا ہے اور کیونکہ کافی بیزی علاقہ ہے کافی رش یہاں پر رہتا ہے اسی لئے جمہوں کشمیر پولیس جو ہے کسی طرح کا رسک یہاں پر نہیں لینا چاہتی انڈیا نارمی کے ہائر اوفیشلز یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جو علاقہ بیزی ہونے کے کارن ہی یہاں پر پولیس کو اس طرح کے بھی شک ہیں کہ یہ ایک بڑی آتنکی ساجش کو انجام دینے کی کوشش جو ہے وہ آتنکیوں نے کی ہو حالانکہ اس پر ابھی تک پولیس نے مہر نہیں لگائی ہے مستریس بلاسٹی بتایا جا رہے ہیں پر دماغہ جس انٹینسٹی کا تھا جس میں چھے لوگ انجڑ ہوئے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور آتنکی ساجش کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی مثال آپ کو بتا دیں کچھ دن پہلے یہی جو ٹرانسپورڈ نگر کا علاقہ ہے میں ایک بڑی ہمارے ویڈیو جنلیش آشو سے آشو کی مدد سے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک گاڑیاں جو ہمیں دکھ رہی ہیں گزرتی ہوئی یہ جو ہے یہ جمہو سرنگر راشتر راجماغ ہے اور یہاں NH44 میں کچھ دن پہلے صدرہ کے پاس جو انکاؤنٹر ہے وہ بھی ہوا تھا جس میں چار کی مار گرائے گئے تھے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹرانسپورڈ نگر کا جس طرح سے آپ نے بات کی اس علاقے کی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کا کافلہ یہاں پر جو لگاتار روز یہاں پر کتنی گاڑیاں لگی رہتی ہیں آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو بھیڑ ہے وہ یہاں پر ہے یعنی کافی بیزی علاقہ ہے اور جس طرح سے اگر یہ آتنکی ساجش ہے تو یہ ایک بہت بڑی آتنکی ساجش ہے اور اس میں چھے لوگ جو انجڑ ہوئے ہیں پولیس اور جمہو کشمیر کی انڈین آرمی جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ انشور کر رہی ہے کہ سبھی لوگ جو ہیں پوری طرح سے سیف رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر کئی اور یہاں پر بومب یہاں پلانٹ کیا گیا ہے کسی اور طرح کی ایکٹیویٹی یہاں پر کرنے کی ساجش رچی گئی ہے تو اسے وفل کر دیا جائے فیلال کے لیے پولیس نے جو سینئر آفیشلز ہیں انڈین آرمی کے سینئر آفیشلز ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں بوم سکوٹ کو یہاں پر بلایا جا رہا ہے کچھ سمیں میں وہ بھی پہنچ جائے گی تاکہ یہ انشور کیا جا سکے کہ کوئی اور ہانی جو ہے کسی کو وہ نہ ہو اس لیے ویسال جن دو گاڑیوں میں نماتا ہوا ہے ایسا دکھائی پڑ رہا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے ایک تو کار ہے دوسرا جو ہے شاید ایک بولیرو یا کوئی جیپ ہے تو کیا یہ دونوں گاڑیا کیا یہ دیزرٹڈ وینز تھی یا پھر یہ کہ یہ بلکل ایسی گاڑیا نظر آ رہی ہیں جو بلکل رننگ کنڈیشن میں ہیں اور کسی نے اس کو یہاں پر لاکر چھوڑا اور بلاسٹ ہو گیا جی بلکل اس میں ابھی تک پوری طرح سے کلیر نہیں ہو پایا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ ایک یارڈ ہے یہاں پر کئی ساری ٹرانسپورٹ نگر میں جو گاڑیاں ہیں وہ لگی رہتی ہیں کام کے لیے بھی کئی کئی دن یہاں پر جو ہے وہیکلز لگے رہتے ہیں اور اسی لیے جمع کشمی پولیس جو ہے ابھی فلال کے لیے یہی انچور کر رہے ہیں کہ لوگوں کی سیفٹی پہلے دیکھے جائے اس کے بعد جو گاڑی کون سی ہے یا کس طرح کی تھی اس میں بعد میں پولیس جو ہے وہ کلیریفکیشن زور دے گی پر پہلی جو پراتھ مکتہ ہے پولیس کی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد جو لوگ ہیں انہیں پوری طرح سے پہلے علاقی کو کھنگال کر پوری طرح سے سینٹائز کر دیا جائے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا رجوری میں جو ایک حادثہ پیش آیا تھا اس میں بھی جو ہے وہ چوک کئی نہ کئی ہوتی اس لیے پولیس جو ہے انشور کر رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو حادثہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دکھانا چاہوں گا یہ جو شیشے ہیں یہ دیکھو کانچ کے ٹکڑے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ دور تک کتنی دور بلاسٹ ہو اور یہاں تک یہ کانچ کے ٹکڑے ہیں جہاں ہم اس سمعے سپورٹ پر کڑے ہیں وہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اور اسی لیے پولیس جو ہے انڈین آرمی جو ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے سیو رہے کیونکہ دھماکہ کافی بڑی انٹینسٹی کا تھا اسی لیے پولیس اور انڈین آرمی جو ہے وہ کسی طرح کا رسک لینا نہیں چاہتی اور حالکہ یہ گاڑی کونسی تھی اس پر ابھی تک پولیس نے کوئی بھی کلیریفکیشن نہیں دی ہے اور بلاسٹ کس سے ہوا ہے کیا یہ آئیڈی تھی کیونکہ شٹکی بومز کا بھی استعمال کافی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آئیڈیز پلانٹ کر کر بھی دھماکے کیے جا چکے ہیں جمہو کو اب ٹارگٹ بنانے کی ساجیز جو لگاتار کی جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ جو دھماکہ ہے اس میں اور شک جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے کہ 26 جنوری ریپبلک ڈے سے پہلے اگر یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے تو اس پر پولیس یہ انچور کرنا چاہتی ہے کہ سبھی لوگ کی سیفٹی جو ہے وہ پہلے انچور کی جائے اور اس کے بعد آگے کی جو کاروائی ہے وہ اس پر کی جائے گی جی ویسا رجت جو پانچ سے چھے لوگوں کے گھائل ہونے کی خبریں ہیں کیا ان کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کیا وہ آس پاس کے ستھانیے لوگ ہیں یا پھر وہ اپنی گاڑیاں ٹھیک کرانے کہیں اور سے آئے ہوئے تھے یہ کون لوگ ہیں کچھ جانکاریں مل پائی ہیں کس طرح کی انجری ہے مطبع سیریس انجری ہے یا پھر کچھ سپلنٹرز سے ان کو ہنگ کے بلکے چھوٹ آئے ویسال ابھی تک پوری طرح سے اس پر کوئی بھی کلائیٹی نہیں آئی ہے کیونکہ ابھی کچھ ہی منٹ ہوئے ہیں اس دماکے کو ہوئے اور جنگو کشمی لڈاک ہیمارچل پر ایکسکلوزیو تصویریں آپ نے سب سے پہلے دیکھی سب کسی بھی چینل سے سب سے پہلے ہماری جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہوئی تھی اور ہم نے سپورڈ کی تصویریں آپ کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کی پر جو لوگ انجڈ ہوئے ہیں حالانکہ جو گورن میڈیکل کالیج جنگو انہیں زور شفٹ کر دیا گیا ہے حالانکہ ان کی چوٹوں کی انٹینسٹی کیا ہے کتنی گھمبیر چوٹے ہیں اس کی ابھی تک کوئی بھی جانکاری ساجہ نہیں ہو پائی ہے فیلال جس طرح سے ہم نے بار بار بتایا ہے کہ پولیس کی اور جنگو کشمی میں جو انڈین آرمی ہے اس کی پراتھ مکتہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی اور بلاس جو ہے وہ یہاں پر بوم یہاں پر پلانٹ کیا ہو یا کسی اور طرح کی اس طرح کی چیز نہ ہو اسی لئے پولیس ان کو پہلے انچور کر رہے ہیں حالانکہ چھے کے چھے لوگ جو یہاں پر انجڈ ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے یہاں پر کچھ مستری جو ہیں وہ ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کسی طرح کی چیز جو ہے وہ دیکھی جا سکی ہے تو اسی پر پولیس جو ہے وہ انچور کر رہے ہیں کہ سبھی لوگوں کی سیفٹی پہلے انچور کی جائے اور اس کے بعد جو ہے آگے کی چیزیں دیکھی جائیں گی حالانکہ گورن میڈیکل کالیج جمہو میں چھے لوگوں کو شفٹ جو کیا گیا ہے فیلال کے لئے وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے جی ویسال رجت ایک اور آپ سے یہ چاہیں گے کہ کیمرا منز سے کہیں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ منظر کو دکھائیں اس وقت کیا وہاں پر آرمی اور جمہو کشم پولیس ہے ان دونوں کے علاوہ اور کس طرح کی ڈپلائمٹ وہاں پر ہو رہی ہے کس طرح کی فورسز وہاں لگائے جا رہے ہیں اور مطلب جو آس پاس کے لوگ ہیں کیا وہ اس دھباکے سے واقعی بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں کیا منظر وہاں پر ہے ابھی رجت آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے جی جی ویسال کیا سوال دو رہی ہے اپنا پلیس میں یہ جانا چاہا تھا رجت کہ اس وقت تو دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ایک انہوائی آ رہا ہے جو سینئر افسران وہ آ رہے ہیں کیا بلٹری کے جوان ہیں سی آر پی ویسال یہ تصویریں پہلے میں آپ کو آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا انڈین آرمی کے ویسال ویسال جی بولیں ویسال آپ اسے تصویریں ساجہ کرنا چاہوں گا انڈین آرمی کے سینئر اوفیشلز آپ دیکھ چکے ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور صاف طور پر یہ ایک جس طرح کی انڈینسٹی کے دھماکے ہوئے ہیں کوئی بھی یہاں پر کتائی برتنی کوشش نہیں کی جائے گی پولیس چاہتی ہے انڈین آرمی چاہتی ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کی سیکیورٹی وہ یہاں پر انچور کی جائے اور دھماکہ کس لیول کا تھا کس طرح کا تھا اس پر وہ دیکھا جائے اور آس پاس کے علاقے کو سینٹرائز کیا جائے کیونکہ ہم نے آلی میں دیکھا رجوری میں ایک بڑی ٹارگیٹ کی گئی سات لوگ اس میں جو ہیں وہ وہاں پر ان کی جانے چلی گئی معصوم لوگوں کی اور اس کے بعد ایک بار پھر سے آتنکیوں نے کہیں نہ کہیں اگر یہ بڑا آتنکی حملہ جس طرح سے لگ رہا ہے اس میں امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ بڑا آتنکی حملہ ہے تو اس میں جو ہے وہ سات لوگ جو چھے سے سات لوگ جو انجرڈ ہوئے ہیں اس میں پولیس یہ چاہتی ہے کہ سبھی لوگ جو ہیں پوری طرح سے سیف رہے ہیں اور آگے جو کوئی اور کسی طرح کی یہاں پر جو بم پلانٹ ہے وہ نہ کیا گیا ہو یا پھر کوئی آئیڈی پلانٹ نہ کی گئی ہو اسی لئے پولیس اور انڈین آرمی کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی اسی لئے ہائر آفیشلز خود یہاں پر پہنچ رہے ہیں ایڈی جی پی جممو زون موکے سنگ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں انڈین آرمی کے سینئر آفیشلز بھی لگاتار یہاں پر پہنچ رہے ہیں کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی ویسال چھے لوگوں کی یہاں پر انجری ہونے کی جو خبر ہے یہ کافی گھمبیر 26 جنوری یعنی ریپبلک دیس سے پہلے اگر اس طرح کی باردت ہوتی ہے تو سب کے لیے ایک بڑا چنتہ کا ویسال وہ یہاں پر بن چکا ہے بلکل رجت آپ اس بارے میں مزید جانکاری لیں ہمارے سے دیس وقت فیلال ایس ایس پتھانیاں جوڑ چکے ہیں کرنل میں ان سے کوئی سوالات کرنا چاہوں گا کرنل صاحب آپ کا بہت سواگت ہے یہ جو دھماکے کی خبر ہے وہاں جمہو کے نروال میں جو دو دھماکے ہوئے ہیں کیا آپ کے پاس جانکاری اس کے حوالے سے ہے کس طرح کی دھماکے یہ ہو سکتے ہیں اور کیا چھبیس جروری کے پہلے پہلے اس طرح کا دھماکہ اسے کس طرح سے لیا جائے کرنل ایس ایس پتھانیاں آپ کو میری آواز مل رہی ہے کرنل ایس ایس پتھانیاں آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہم پھر کوشش کریں گے ان سے سوال کرنے کی فیلحال یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلی اور سیدھی تصویریں ہیں جو آپ تک پہنچائے گئی ہیں نیوز ایتین جمہو کشپی لڈاک ہمارچل کے ذریعے اور یہ جمہو کا نروال ایراکہ ہے اور نروال کا یہ ٹرانسپورٹ نکری یہ کہلاتا ہے جیسے ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے اور اس میں یہاں پر کئی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں گاڑیاں گاڑیوں کا کام رہتا ہے گاڑیوں کو ٹھیک کرانے کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں ٹرانسپورٹ نکری ہے تو انہی میں سے جو تصویروں سے دیکھ پا رہا ہے اس میں ایک کار اور ایک جیپ شاید وہ بلے رہو ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے ایسے پتھانیا کرنل ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں کرنل ایسے پتھانیا یہ کس طرح کا دھماکہ ہے اور اس بارے میں آپ کیا ہمارے درشکوں کو اور بتا سکتے ہیں چھبیس جنوری سے ٹھیک پہلے اس طرح کا دھماکہ دیکھیں گب یہ روزوری کے اندر اٹیک ہوا تھا تو اس طرح یہ جاس لگائی جاری تھی کہ پاکستان کی جو سٹیٹیجی ہے وہ ہے کہ جمہوں کے اندر جتنا جہشت وہ فیلا سکتے ہیں وہ فیلائیں یہ جو ساجی شہر کنسید کی گئی ہے پاکستان کی جو نئے آرمی چیف منیر آئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اپی سینٹر آف ملٹنسی جو ابھی تک تشمید میں نمتے تھا اس کو جمہوں ریجن میں بھی ایکٹیو کیا جائے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ مہینوں میں ان کے موڈیل پکٹے گئے اس کے بعد سترہ میں اٹیک ہوا پھر ریزوئی میں ساتھ دوہوں کے ہتیاں کی گئی تو یہ ایک سوچی سمجھی ساجیش کا تدیجہ ہے اور میں نے اس سمیں بھی یہ بولا زب جانہ زوری میں واضح ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی گتناوں کے اندر تو اگر یہ لوگ نروال کیسی سنٹر جگہ پہ بھی پہنچ کی یہ بلاس کر سکتے ہیں تو یہ چنٹا کا وشح ہے جس کو ہماری جو انٹلیجنس اجنسی ہے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو پوری طرح سے اس کا سنگیان لینا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ پوری طرح سے ان کی کلینیزنگ کی جائے جی ان کو ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے وہ سپورٹ سسٹم کون پروائید کر رہا ہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو جمعوں میں رہ رہے ہیں یا تسوین میں رہ رہے ہیں تو جتنے بھی اوڈراؤنڈ ورکر ہیں ان کی جو سلیپر سل کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑی سے کھڑی کاروائی کر کے ایک سپیشل آپریشن چلانا چاہیے اور اس کو پوری طرح سے ایلیمنیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ میسیج جو جا رہا ہے یہ ہماری سکیورٹی فورسز کے بارے میں بھی ان کی جو شکتی ہے یا شکتی کرنے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی سوال اٹھائے گا جی امید ہے گورنمنٹ اس کا سنجان لے گی اور ان کو ایلیمنیٹ کرے گی اور انشورت یہ ایکٹیوٹیز دو نہ ٹک پلیس ان فیچر جی کمیل پتھانیاں دو باتیں ہیں ہر بار کسی ایسے گھٹنا کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ گورنمنٹ سیکیورٹی ایجنسیز اسے سنجان لیں اس پر جو ہے زیادہ الرٹ رہے اور ہر بار یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے ہائی لیول میٹنگ میں یہ تیہ کیا گیا ہے وہ تیہ کیا گیا ہے سوال اس پر کی ایسا بار بار ہوتے رہنا یہ اشارہ کیا کرتا ہے یہ اشارہ یہ کرتا ہے کہ فارمولیشن آب پالیسی اس کو لے کے ہم اپنے ایک ڈائریکٹیو ایشو کر دیتے ہیں ان کا گراؤنڈ بھی جب تک ایک ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے اس کے بعد اگین ہم پریس کانسرز کریں گے پھر وہ درہ منتریز آئیں گے وہ اپنی میٹنگ لیں گے وہ نئی سٹیڈی بنانی کی کوشش کریں گے لیکن جب تک کوئی بھی سٹیڈی جی دراؤن کے اوپر پوری طرح سے لاغو نہیں کی جائے گی تو یہ گھٹنائیں رکے گی نہیں اور ہمیں ابھی یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو انٹرلل سیچویشن ہے وہ ترہ سے تباہ ہو چکی ہے اور ان کے پاس اس سے زیادہ اور چھبی جنوری کی تائم وہ ہمیشہ اکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ابھی ہمیں اور سطر کرنا پڑے گا ابھی شاہ دن کی ایک دو پلانیگ اور ہوگی اس کے لیے جنتا کو بھی سیو کرنا پڑے گا سب کو سجد رہنا پڑے گا ہماری انٹلیجنس ایریا ڈومینیٹ کرنے پڑے گے اپنے جو ہیومن انٹلیجنس ہے الیکٹرونک انٹلیجنس اس کا یوز کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی کچھ سزار آنے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں حالانکہ ابھی اس کے دھماکے کی نویت کے بارے میں پختہ جانکاری نہیں مل رہی ہے سوطر کے حوالے سے یہ خبر ضرور ہے کہ یہ دھماکہ آئی ای دی دھماکہ ہے لیکن میں ایک سوال آپ صاحب یہ پہتا چاہتا ہوں کہ اگر صدرہ میں جو کچھ ہوا پھر راجوری میں جو کچھ ہوا پھر اب نروال میں ہوا ہے ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس سے ابھی یہ دیکھئے سیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ورنیبل ہیں ہماری جو سیکیورٹی اور جو مرا چیکنگ اف اور ڈومینیشن اف ایریہ ہے اس کے اندر کمیاں ہیں اور جب تک ہم ان کمیوں کو ریلائز نہیں کریں گے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ان ایون کو کور اپ دیا جائے کسی رہا کسی طریقے سے وہ وہ جاتے میکرہ اپ گرید کنسرن ہم سو ہی مست انشور یو نو ان ای وری وری ریلیسٹک مینر ایک کمبائن افرٹ ہز تو بی پوٹن ہم جنتا کو اس میں آنا پڑے گا ان کو گراون پے جو پولیسی پیپر میں ہیں ان کو ایکزیکیوٹ کرنا پڑے گا ہم اور ایک سکت میسج دینی کی جوروٹ ہے اگر جور پڑتی ہے ہمیں اپنے لوگ کو بھی چینز کرنا پڑے گا سکت میسج کدھر دینے کی بات کر رہے ہیں آپ سرحد کے اس پار یا اس پار سرحد کے ابھی ہمیں اس پار تو ہم میسج دیتے رہتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پرائیم نیسٹر نے ابھی بولا ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے لیسن سیکھ لیا ہیں وہ انڈیا سے بات کرنا چاہے ہیں وہاں میسج جا رہا ہے ابھی we have to learn to protect our own home وہاں میسج دیتے ہیں وہ کیسے میسج دیتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہماری اپنی زمین ہے ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان کو لیے ہمیں ایک بنانا پڑے گی ایک اچھی سٹیٹیز یہ اور اس کو پرون پر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ ایسی چیزیں نہ ہو جی کرنل ایس ایس پٹانی اب بانش ٹکری آپ کا نیوز ایٹین جمہو کشوی لداخ ہمارچل تو جمہو سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں جمہو کے نروال میں ایک کے بعد دو دھماکوں کی خبر ہے دھماکوں کے بعد پورے علاقے کو کورڈن اف کر دیا گیا ہے اور سگھن وہاں پر جو ہے چیکنگ بھی جیسی خبریں آ رہی کہ ہو رہی ہے اور سپوٹ پر اس وقت ہمارے ساتھ کوئی دن پہلے رجت مورا تھے اب ہم سیدھے جو لیں گے ہمارے رپورٹر سمیر سے سمیر کیا اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے اب کس نویت کا یہ دھماکہ تھا اور دھماکہ کیا آئی ای ڈی سے ہی کیا گیا ہے جیسا کہ ستروں کے حوالے سے خبر تھی جی بالکل میں نے ایک پولیس آفیشل سے یہاں پہ بات کی انہوں نے آن ریکارڈ کچھ نہیں کہا لیکن انہوں نے آف ریکارڈ یہ کہا ضرور کہا کہ یہ آئی ڈی بلاسٹی لگ رہا ہے اور آئی ڈی بلاسٹی ہو سکتا ہے دیکھیں کتنا زبردست نقصان ہوا ہے گاڑی کے پرچھٹے اتر گئے اڑ گئے اس گاڑی کے جو آپ دیکھ رہے ہیں ویجولز میں اور آپ دیکھیں نیچے جو جہاں پہ آرمی کی وہاں پہ گاڑی لگی ہے اس کے پاس بھی ایک دماغہ ہوا ہے چھے لوگ ابھی تک انجیورٹ کہہ جا رہے ہیں اور ان کو ہسپٹل لے جایا گیا ہے بلکل ایک زبردست یہاں پہ پھر ایک بار جب موں میں جب موں کو دہلانے کی کوشش ایک سازش جو آتنگوادیوں نے کی ہے آج اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی چھے لوگ زخمی ابھی تک ہے اور یہ نروال کا جو ایریا ہے ٹرانسپورٹ نگر کا ایریا ہے یہاں پہ چپے چپے پہ پولیس ہے آرمی آ گئی ہے جہاں جہاں آپ نظر دوڑا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرمی کے جوان جو ہے باری ماترہ میں یہاں پہ ان کو دیپلائی کر دیا گیا ہے ابھی سینئر جو پولیس آفیشلز ہیں وہ بھی کچھ دیر کے بعد یہاں پہ پہ پہنچیں گے اور جس طرح سے پہلے بھی رجت نے دکھایا کہ پرچھڑے اتر گئے آپ دیکھ سکتے ہیں شیشے جو ہے ہر جگہ آپ کو فیلے ہوئے دکھ رہے ہوں گے شیشے جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے شیشے کہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں انٹنسٹی کتنی تھی یہ درشتہ ہے جو بلاس کی انٹنسٹی وہ کتنی تھی یہاں پہ دیکھیں جو گاڑی کے جو ٹکڑے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہوں گے ابھی بھی یہاں پہ سرچ چل رہا ہے ابھی بھی یہاں پہ اب دیکھیں ایمبلنس بھی یہاں پہ آ گئی ہے آہ جو آہ جو آہ آہ ان کو جوڑ جو ہے یہاں پہ ان کو لے جانے کی کوشش ہے یہاں پہ دیکھیں پولیس کے آفیشلز ان سے بات کر رہے ہیں ویجولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زبردست بلاسٹ ہوا ہے یہ ایک دو چیزیں ہیں ایک تو ریپبلک ڈے کچھ ہی دنوں میں ہے اور دوسرا بارہ جوڑو یاترہ دیکھیں بارہ جوڑو یاترہ بہت بڑی یاترہ تقریباً گیارہ دن اور اس میں سے آٹھ دن کشمی جمعوں میں رہے گی تو سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج اس کے لحاظ سے بھی ہے لیکن اس کی ہم پہلے بات میں کریں گے لیکن پہلے آپ دیکھتے ہیں یہ ویجولز میں جہاں جہاں آپ کو نظر پڑ رہی ہے وہاں پہ جی سمیر ہمیں جانکاری دی رہے تھے اس وقت آپ سپورٹ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر دھماکہ ہوا ہے وہاں پر پولیس کے عالی افسران ملٹری کے بھی بڑے اندھکاری سینئر آفیشلز وہاں پہنچ چکے ہیں علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور اس بات کو جانے کوشش ہو رہی ہے کہ آیا اور بھی وہاں پر کوئی ایسا بوم ایمپلانٹ نہ ہو اور اس پرکوشن اور اس الٹنس کے ساتھ ہی اسے آگے بڑھ کر اس کی جاچ شروع ہوگی لیکن پہلے